یہ بات بھی ہے کہ تدبیہ تیافتہ عملہ اردو اقبارت میں آنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کا استعمال ہونے چاہیے اب میں بھوپار سے تشریف لائے بزرگ صحافی جناب عارف عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں حالانکہ عارف عزیز صاحب کو مقالعہ پڑھنا تھا لیکن وقت کی کمی کے پیشے نظر میں درخواست کروں گا کہ اگر اپنی باتیں اختصار کے ساتھ رکھیں گے مقالعے کے بجائے تو بڑی انایت ہوگی عارف عزیز صاحب ایک تو ہوتا ہے مقرر دوسرا ہوتا ہے محرر تو میں مقرر نہیں ہوں تو میں دو تین باتیں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہاں پر کئی باتیں ہوگی ہیں ابھی سوہ سے ابھی ساتھ آپ اس بات کو اور کریے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر ایک گوان کو مٹانے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال ہوا ہر ریلوے سٹیشن پر اردو لکھی اچھی تھی اردو کا وہ ہوتا تھا آدائیت کے بعد اس کو مٹانے کے لیے باقاعدہ باقاعدہ قوم کا فرمایہ خرچ ہوا تو آپ اس پر مرز کی شدت کا انداز لگائیے اور دہنیت کا انداز لگائیے ایک بات دوسری بات میں یاد کروں کہ اردو کا مسئلہ آرہ بیک ساتھ کو آپ جانتے ہیں بہت بھی بات تو سنتے ان سے ہمارا صلاف ہو سکتا ہے وہ ایک بات کہا کرتے سے کہ مسلمانوں میں منیجمنٹ کی کمی ہے ان کے بعد انتظامیاں کی کمی ہے اس کا نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں علاقائی اغباروں کو آپ دیکھ لیے مہا پر ان کا حال کیا ہے اور آپ یہ دیکھئے دو تین بڑے اغبارات جو ہیں ان کا کتنا اچھا اچھا وہ ایک بات اور کہتے تھے کہ ہندو منیجمنٹ کامیاب ہوتا ہے اردو منیجمنٹ کامیاب نہیں ہوتا آپ حیدہ بات جنو بین کو چھوڑ دیئے باقی آپ دیکھیں تو یہاں پر سہارا ہندو منیجمنٹ انقلاب نے لاز فرمارا مگر وہ اپنے متعدد ایڈیشن کامیابی سے نہیں رن کر سکا جب سے جب سے جب سے جب سے جاگرین کی قبضے میں آیا ہو آپ دیکھئے انہوں نے بھی اپنا پورا ہندوستان کے مختلف شہروں سے اپنا یعنی ان کا نیٹ فرق قائم ہوا اب بات میں کرنا ہے دو بات ہیں تیسی بات یہ ہے کہ آج بھی اردو صحبت میں میں ڈلی کی بات نہیں کرتا کچھ بڑے اغباروں کے بات نہیں کرتا میں علاقہ میں بہت سے آتا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں اور بہت سے مجھے علاقہ ہی تجربے ہیں ہمارے یہاں اقبال میں کام کرنے والی کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہم ہم خود رہو ہیں اکثر یہ ہوتا ہے اقبال میں آدمی آتا ہے کام کرنے والا آتا ہے وہ پروف ریڈنگ کی پروف ریڈنگ کیلئے اس کو مقرر کیا جاتا ہے وہ پروف ریڈنگ کرتے کرتے وہ جو ہے وہ یعنی وہ بن جاتا ہے ریپورٹر بن جاتا ہے اور ریپورٹر کے بعد وہ باقیت ہے یعنی ایڈیٹر بن جاتا ہے مگر اس کی تربیت کیونکہ نہیں ہوئی اس طرح سے وہ یعنی اتنا بہتر طریقے پر اپنا کام نہیں کرتا اس لیے ایک یہ بات بھی ہے کہ تربیت یافتہ عاملہ عاملہ اردو اقبالات میں آنا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کا استعمال ہونے چاہیے اچھا ایک اور ایک دو باتوں اور میعظ کروں گا کہ ہم کو ہم کو یعنی احسائم بھی ماننے چاہیے دیکھئے تربیت اردو کونسل ان سی تیری اس کو ہم کہتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ سے سن ملتا ہے اس کو مگر دیکھئے وہ اس نے جب سے یون آئی کو کی سکسیڈی شروع کری تو اردو اقبالات کا ایک بڑا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ حد ہو گیا اور اس کو مگر عام طور پر ہم ہم لوگ مانتے نہیں ہیں یعنی بڑا مسئلہ جوتا ہے ٹرینسلیشن کا حد ہو گیا اور اب ہندی سے ٹرینسلیشن کر رہا ہے انگلی سے انگلی سے ترجمہ ہو رہا ہے اس کے اندر وہ نہیں آ رہی ہمیجار نہیں ہو رہا اور خائم تو یہ سب مسئلے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ یعنی ان پر دوغور ہونے چاہیے کہ یہ آبارات کے بنجادی مسائل یہ ہیں بنجادی مسائل ہیں یہ بڑا بڑا مسائل پر بھی گفتو ہوتی رہی یہاں پر مگر یہ بنجادی مسائل ہیں ان پر دوغور کرنے چاہیے شکریہ شکریہ